اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا یہ کہاوت عام طور پر ایسے وقت بولی جاتی ہے جب کسی جگہ ملک شہر یا ادارے کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ وہاں اچھے برے کی تمیز نہیں اس ضرب المسل کی کہانی یہ ہے کہ گروہ اور اس کا شاگرد ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی چاہے سبزی ہو یا مٹھائی سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز کے دام ایک ہی تھے یعنی ایک ٹکے کا ایک سیر اتنا سستہ شہر دے کر شاگرد کا جیل الچا گیا گروہ سے کہنے لگا یہیں رہ جاتے ہیں مزے مزے کی چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھایا کریں گے گروہ نے شاگرد کو سمجھایا کہ ایسی جگہ رہنا ٹھیک نہیں جہاں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں لیکن شاگرد نہ مانا گروہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ادھر شاگرد مٹھائیاں اور روغنی کھانے کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا ایک دن شہر میں شخص کو کسی نے جان سے مار دیا سپائیوں نے قاتل کو بہت تلاش کیا لیکن اسے نہ پکڑ سکے مرنے والے کے رشتہ داروں نے راجہ سے فریاد کی کہ ہمیں جان کا بدلہ جان سے دلائے جائے راجہ کو پتا چلا کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا اندیر نگری تو تھی ہی اور سارا کام کاج تو ویسے بھی چوپٹ تھا اس بے وکوف راجہ نے حکم دیا کوئی بات نہیں جان کا بدلہ جان سے دیا جائے گا شہر میں جو آدمی سب سے موٹا ہو اسے پکڑ کر پھانسی دے دو انصاف ہو جائے گا ٹکے سیر مٹھائی کھا کھا کر موٹا ہونے والا شاگرد ہی شہر میں سب سے موٹا نکلا سپائیوں نے اسے پکڑ لیا اور پھانسی دینے کے لیے لے گئے اتفاق سے گروہ جی دوبارہ وہاں سے گزرے شاگرد نے انہیں دیکھ کر دہائی دی گروہ نے سارا معاملہ سن کر کہا میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا یہاں رہنا ٹھیک نہیں یہاں برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں خیر اب کوئی تدبیر کرتا ہوں یہ کہہ کر گروہ نے سپائیوں سے کہا اسے چھوڑ دو مجھے پھانسی دے دو تمہاری مہربانی ہوگی سپائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں گروہ نے جواب دیا اس لیے کہ یہ وقت موت کے لیے بہت اچھا ہے اس وقت جو پھانسی لگ کر مرے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا یہ سن کر سارے سپائی پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہو گئے قوتوال نے یہ سنا تو کہا سب کو چھوڑو پہلے مجھے پھانسی دو اس طرح پورے شہر میں مجھے پھانسی دو مجھے پھانسی دو کا شور مچ گیا راجہ کو پتا چلا تو اس نے کہا جنت میں جانے کا پہلا حق میرا ہے پہلے مجھے پھانسی دو پس راجہ کو پھانسی دے دی گئی اس طرح شاگرد کی جان بچی اور گروہ جی اسے لے کر بھاگے اس کہاوت کا مطلب ہے کہ اگر حاکم بے عقوف یا نالائق ہو تو ملک میں لوٹ مار اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر یہ کہاوت عام طور پر بولی جاتی ہے